السلام علیکم ایک کراچی کے جانب سے امید آسل میں تین عامل یامین ایک آؤٹ کیا جواب میں کراچی کی جنب میں ایک ٹپان سیمیٹی فور انکر طاقی بناتی خیل پر آؤٹ ہوئے کپتان بابا رضب نوے رنگ کے ساتھ ناٹ آڈرہ سید دی نوے کھوک برے انہیں اکتیس عامل یامین ہیں بیس اور نوی انہیں بینے دس رنگ بنائے ادھر کراچی کی جانب سے عمر نے جو خیرے تھے فاس بازر بہت متاثر کیا ہے چار آور میں تین آؤٹ کیوں بائی زندین شوئے ملک سے پہلا آور کرایا تھا جس سے جہاں پہ پہلے آور میں شرجی خان کو آؤٹ کیا تھا جن فون بیٹس میند کراچی کی جانب سے اس کے بعد عثمان قادے نے ایک اور غسین طلیل نے بھی ایک آؤٹ کیا تو اس طرح برشاوہ نے بھی نو رن سے جیت لیا ہے بابا رازم بدقسمت لگا تھا چار گردہ ملک سلطان میں سلطان میں شار گئی ہیں اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی اتنے زارے میچیں ہو چکے ہیں میرے گز یہ پہلا میچ میں ایک میچ بائی تنگ سے چوستے کو تھا ملکان اور قویٹا کا وہ ملکان پہلے بیٹنگ کر کے جیت کی پھر اس نے اگلے اگل نیکس دے پہ ملکان کا اسلام باز کے ساتھ تھا وہاں بھی ملکان سلطان پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جیت کی پھر اس کے بعد لہور اور پشاور کا تھا وہاں پہ لہور پہلے بیٹنگ کرتے بھی ڈیفینڈ کر گی تین میچ ہوگے اور چھوتا یہی میچ ہے پشاور اور کراچی کا اس میں بھی پہلے بیٹنگ کرنے والی ڈیم جو ہے وہ کامیاب ہوئی پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ پہلے بھی پہلے کے شروع پہ میچ ہوئے تھے جن میں چیز ہو رہا تھا دیکھیں جی ایک بان سیمنٹی فور بھی نہیں چیز کرنے دیا ہے پشاور نے کراچی کو کراچی کے بہت بہت چیپ بیٹنگ لائیں لیکن نہ ایمال وسیم پرفارم کر رہے ہیں نہ محمد نبی پرفارم کر رہے ہیں اور نہ ہی آمیر یامین اور سہزادہ فرانک کو بھی نہیں ابھی تک انہوں نے کوئی خاص کاغذی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے کپتان بابا راضم نے کل انہیں کھیلی ہے چی لیکن متقسمتی اپنے ڈیم کو نہیں جتوا سکے کیونکہ ان کا ساتھ کسی دیں بھی نہیں دی ہے صرف کک برین نے ساتھ دیا آمیر یامین گرم ہو کے پر آؤٹ ہوئے پھر لگا تھا جو بکتیں گیدی ہیں سیکنہ جو اوپر میں وہ کام خراب ہوئے